سندس فانڈیشن میں ریجسٹرڈ تیلسیمیا کی مریض بچوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپس کا سلسلہ وزیر آباد تک بھی جا پہنچا جہاں ڈی ایس پی امران عباس چدر نے دینی مدارس، مقام پولیس، طلبہ اور شہریوں کے تعاون سے خون کے عطیات اکٹھے کیے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیصل فاروق ساگر آج ہم تحصیل وزیر آباد میں موجود ہیں جہاں پر سندس فانڈیشن کے زیرہ تمام اور ڈی ایس پی امران عباس چدر صاحب ان کے تعاون سے یہاں پر بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انقاد کیا گیا اور یہ بلڈ ڈونیشن کیمپس جو ہیں مشلسل ان کا انقاد کیا جا رہا ہے انسانیت کی خدمت کی جا رہی ہے اور خدمت کے جذبے کے تحت جو ڈونرز یہاں پر اپنے خون کے عطیات دینے کے لیے آئیں ہم ان سے بات کریں گے اسلام علیکم بھائی جان آپ کا کیا نام ہے نام کیسر تو ہم لوگ علی پور چٹھا سے آئے ہیں رانہ صرف راز ہے ہمیں لے کے آئے ہیں ہم لوگ بیس پچیس لڑکے ادھر آئے ہیں تو سب کو دینا چاہیے کچھ لوگ بڑا جھگتے ہیں کہ پتہ نہیں خون دیں گے تو کیا ہو جائے گا کچھ ہوا ہے آپ کو ہم کو کچھ نہیں ہوا ماشاءاللہ کے راہ پر دینا چاہیے انسانیت کے لیے ہے اللہ کی محلوک بھی ہے ایسی جن کے پاس نہیں مر رہا ان کے لیے دے رہے ہیں عمران عباس چدر صاحب سے ہم پوچھیں گے عمران صاحب یہ مسلسل جو آپ کے کیمپس ہیں ان میں سے یہ کون سا نمبر ہے اس کیمپ کا مسلسل جو لگا رہا ہے اس کا مسلسل تو لگا شکر ہے ہم کوشش کافی دیر سے ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن آخر ایک مہینے میں چھٹا کیمپ آپ کہہ سکتے ہیں آہ دیکھیں جیس جگہ ہم کھڑے ہیں بیسکلی یہ سنتیں سنت سنت سنتوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پہ عمل کرنے کی ترقیب دینے کا ایک مرکز ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج اس مرکز اور وزیرہ باز کے لوگوں نے اس پہ عمل کر کے دکھا دیا ہے اور اس اس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سنت یہی کہ لوگوں کے دکھ کم کرنے ہیں لوگوں کی خوشیوں میں ضافہ کرنے ہیں لوگوں کے دکھ سمیٹ لینے ہیں اس سمیٹنے کے سسمے میں اب اس سنت کی اپنے خون سے اب لوگ ابیاری کر رہے ہیں وزیرہ باز کے لوگوں اس میں بہت زیادہ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں حالانکہ شارڈ نوٹس میں ہم نے لوگوں کو انفارم کیا تھا لیکن دوست باب نے بہت اچھا ریسپانس دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بچے جو تھیلسیمیا کے پیشنٹ ہے اور مستثل دو دوتھے لوگوں کے بلڈ پہ وہ زندہ رہتے ہیں ان کے خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی جب ان کا بی پی لیول جو ہے وہ ٹنس کے اوپر چلا جائے گا اس بلڈ کی وجہ سے ان کے ایکٹیوٹیز نارمل ہو جائیں گی ان کے والدین کے ان کے رشتداروں پہ ان کے پیرنٹس کے چہرے پہ خوشی آ جائے گی تو اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہو سکتی جو یہ ادارہ جو یہ لوگ جو وزیرہ باد والے کے دیگر نشہرہ ورکہ میں بھی آپ گئے ہیں مختلف تحصیلوں میں جا رہے ہیں اور ما شاء اللہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ سلسلہ مزید بڑھے گا پیوچر پلان آپ کا کیا ہے انسانیت کی خدمت کا یہ سلسلہ اور آگے بڑھنا چاہیے اور جو ابھی تک جو مختلف شعبوں کے لوگ اس کا حصہ نہیں بنے اس نیک کام کا ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں یہ انسانیت کی بے لوز خدمت کا ایک سلسلہ ہے اس میں بلا تفریق بلا تفریق مذہبہ آپ نے کرسچین کمیونٹی کا بھی ایک بلڈ ڈرنیشن کیمپ ہے وہ بھی رینج کیا تو جو لوگ ابھی تک حصہ نہیں بنے ان سے کیا کہنا چاہیں گے ان سے کس طرح سے اپیل کرنا چاہیں گے اور فیوچر پلان آپ کا کیا ہے پاکستانی قوم جو ہے اسے صرف موٹیویشن کی ضرورت ہے یہ دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا کام کر سکتے ہیں بڑی سی بڑی قربانی دے سکتے ہیں تو میں حالیہ واقعات میں حالیہ دلوں میں جو میں نے دیکھا ہے کہ جس کو تھوڑا سا احساس جلائے گیا ہے آپ کی تھوڑی سی منت سے کسی کی زندگی میں رنگ بار جائے گا کسی کی زندگی محوشی آ جائیں گی تو لوگ جو ہیں وہ بہت اچھا ریسپانڈ دیتے ہیں صرف وہی بندہ وہی بندہ ریسپانڈ نہیں کر پا جس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنا بڑا دکھ ہے اور جس کو اس دکھوں کے سرے ایلیمنیٹ کرنا ہے گزارش میری باقی دوست سباب سے بھی یہ بھی ہے کہ وہ بھی اس کام میں ہمارے پارٹنر بنے وہ کوشش کریں اپنا حصہ دیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موٹیویشن کی بہت زیادہ ضرورت بھی نہیں صرف دوستوں کو جا کے بتانے کی ضرورت ہے ان کا دکھ ان کے پاس بیان کرنے کی ضرورت ہے لوگ جو ہے وہ چل پڑتے ہیں فوراں اس پر ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی تکلیفیں ختم کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کوشش جاری رکھیں گے باقی دوستوں کو اسے بھی ریکویسٹ ہے باقی جو باسر لوگ ہیں جو انفلنسر ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے وہ بھی اپنی پوزیشن یوز کر کے ان لوگوں کے لیے سانی پیدا کریں ان بچوں کے والدان کے چیروں پہ خوشیاں لانے کے مددگار ثابت ہوں اور اصل سنت ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کے دکھ کمیڈنے کی کوشش کریں دیتے ہیں ڈی ایس پی محمد سعید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید صاحب آپ کو ایک تو اس بلڈ ڈونیشن کیمپ کی جو انعقاد ہے اس کی مبارک ہو انسانیت کے لیے ہے اور بے لوس ہے ایک بہت بڑا صدقہ اجاریہ بھی ہے اور کیا کہنا چاہیں کہ آپ نے خود بھی خون دیا ہے اس پر کیا جذبات ہیں آپ کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت افضل ترین کارے خیروں میں سے ہے اور جو لوگ اس کام میں حصہ لے رہے ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے اس کی رحمت کی نشانی ہے کہ آپ کارے خیر میں حصہ لے رہے ہیں آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ آپ اس کارے خیر میں حصہ لیں اور یہ نہ صرف آپ اپنے جسم کی ذکاہ دے رہے ہیں بلکہ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے میں رہنے کی وجہ سے آپ پہ فرض ہے کہ آپ حق داروں کو اس کارے خیر کے ذریعے ان کا حق پنچائیں ان کو صحت زندگی دیں ان کو صحت مند سرگرمیاں دیں صحیح صاحب یہ پولیس کا بھی ایک سوفٹ جو امیج ہے وہ بھی اوبرتا ہے پولیس کا ایک ہمدردی والا جو چہرہ ہے وہ بھی آپ کی شمولیت سے سامنے آتا ہے پولیس کو عام طور پر جو اس کے بارے میں تاثر ہے لوگ کہتے ہیں ڈرتے ہیں وہاں مجھ سے یہاں ڈرا کے تو نہیں لائے آپ لوگوں کو خون دینے کے لیے نہیں جی الحمدللہ میں یہ آپ یقین کریں کہ جو پولیس سے ڈرتے ہیں وہ شاید پولیس کا نا چہرے کا روشن پہلو ان کو نظر نہیں آیا اور اس میں یقینی طور پر ہمارے سوشل میڈیا کے کردار بھی ہونا چاہیے پولیس کا چہرہ بہت روشن بھی ہے پولیس کے اللہ تعالیٰ نے پولیس کے ہاتھوں سے بہت ہی ہر وقت ہر دم کارے خیر ہو رہا ہوتا ہے شکریہ بھائی 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 صرفہ صاحب اس کیمپ کی بھی آپ کو مبارک ہو یہ انسانیت کی خدمت کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے ماشاءاللہ کامجابی سے جو کمی آپ کو کچھ ماہ پہلے لگ رہی تھی بلڈ ڈونیشنز کی اور خون کے اتیاط کی کمی تھی وہ اب کچھ بہتر ہوا ہے معاملہ اور کچھ اتیاط کی اور خون کی جو کمی تھی وہ بہتر ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لامہ اقبال رحمت اللہ کا شعر ہے کہ درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو عبادت کے لیے کم نہیں تھے فرشتے اللہ کریم نے عمران عباد چدر صاحب کی شکل میں ان بچوں کے لیے کہت سمسیح کہ جس کا متواتر یہ چھڑا کیمپ ہے ڈیڑھ ماں کے اندر گرمیوں کی چھٹیوں کی وجہ سے ہمیں کالیس بکارہ سے بلڈ نہیں ملتا اور بچوں کی اچھ بھی لیول ڈاؤن ہونے سے ان کے لیے کافی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ما شاء اللہ یہ چھے کیمپوں ہوئے ہیں ان چھے کیمپوں میں ہر کیمپ ڈیڑھ سو سو پلس ہے تو ما شاء اللہ ڈائب کا آج یہ چھڑا کیمپ ہے ان کا اور یہاں پہ بھی سوقت تقریباً ڈیڑھ سو اباب بیگ ہو چکے ہیں ان کا ٹارگٹ ہے کہ انشاء اللہ ڈائی سے تین سو بیگ تک یہاں پہ رہوں گے جو ان کی بچوں کی زندگی بچانے میں ہم کردار ڈاؤ کریں گے ہم بلڈ دینے والوں کا بلڈ آرگنائز کرانے والوں کا کہم تاہ دل سے شکر گزار ہے اور ان کے لیے دعا گو ہیں اللہ کریم انہیں صحت ادرستی والی زندگی دے اور انہیں اپنے حفظوں مان میں رکھے اللہ کا فرمانہ کہ جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا یہ تو وہ بچے ہیں جو زندگی میں ترستیان زندگی کے لئے ہیں تو میں ان سب کا شکر گزار ہو جی انہوں نے میرے وہ تیلو سیمیا کے بچوں کو بچانے میں جو ایمال ہولو دا کیا ہے یہ جس کے نصیبیں ہیں وہ ہی کرتا ہے شکریہ بہت شکریہ سر فرحاد صاحب دوسرا بھائی آپ کو بڑی مبارک ہو آج اس کیمپ کا نکار کیا آپ کا تعامل اس میں شامل ہے کیا کہنا چاہئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انسانیت کو بچانے کے برابر ہے تو میں نے بھی در کیا تھا ترسیمیا کا ادھر بچے بہت مستق ہیں ان کی ضرورت ہے یہ خورا کی بلڈ ہے تو ہم نے بھی مرانباد چتر صاحبی رضبط سے پہلے بھی کیمپ لوگ آتا ہے دوسرا کم شروع ہوا ہے تعامل کر رہے کر مدید انشاءاللہ ہم گجناوالا بھی تمام دونوں طلاع میں جہاں جہاں بڑے مدرسیوں کے وہاں کیمپ لوگ ہوئیں گے بچوں کی خورا کی بلڈ ہے جن کو ملتا نہیں زندگی یہی خورا دی جاسے ہماری زندگی خوراگ ہے ان کی بلڈ خوراگ ہے سارا شاہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ ہمارا یہ مدرسہ ہے دارلم تعلیم القرآن جیٹی ڈوڑ وزیر آباد کہ اس نیکی کے کام کے لیے سندود فانڈیشن کے اپنا اشتراک سے اور عمران عباد چتر صاحب کی خصوصی کاوش سے یہاں پر ہمارے مدرسے کے اندر کیمپ لگایا گیا یہ ایک انسانی ہمدردی کا ایک جذبہ ہے کہ میں ان سب کا مشکور ہوں کہ جو آئے ہمارے ادارے کے اندر اور انہوں نے خون کی ڈونیشن دی ہے ہمارا بھی مدرسے کے تقریبا پچاس سے اوپر لڑکے ہیں جنہوں نے اس نیک کام کے اندر حصہ لیا ہے دیکھیں جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی اسی جذبے کے تحت ہم اس میدان عمل میں اترے ہیں ہم ان کے مشکور ہیں اور کالجز کے بچے بھی ہمارے پاس آئے ہیں دوسرے بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے ہیں جنہوں نے اس ڈونیشن کے اندر بلاڈ ڈونیشن کے اندر حصہ لیا ہے اور یہ ایک چھوٹے معصوم بچے جو تھیلسیمیا کے مریض ہیں ان کی زندگی بچانے کے لیے یہ بڑی اچھی کابچ ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو جدا دیں جنہوں نے بندوبست کیا انہیں بھی اللہ تعالیٰ انتظام دیں اور ہمارے اس ادارے کے لیے اس نیک نامی کو اللہ قبول فرمائے جائے آپ سب دینی مدارس ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد ہیں پورے ملک میں موجود ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ہزاروں لاکھوں جو تعلیم ہیں وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں اسی طرح سرکاری ادارے ہیں تعلیمی دیگر جو ادارے ہیں ان سب کے جو خاص طور پر جو نوجوان ہیں جو آسانی سے خون دے سکتے ہیں ان کو خون دینا چاہیے ان کو کیا پیغام آپ دیں گے اس نیک پقصد کے لیے جو بہت سے لوگ ججکتے ہیں وہ کہتے ہیں خون دینے سے کیا ہو جائے گا تو کیا کہنا چاہیے گا نہیں ان سب کو میں تمام اداروں سے دینی اداروں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں میں زیادہ جذبہ ہے اس چیز کا تو اسے اجاگر کرنے کے لیے سب کی تربیت کرنی پڑے گی سب کو پیغام دینا پڑے گا میرا پیغام بھی دینی اداروں کے لیے یہ ہے مذہبی طبقوں کے لیے کہ آپ اس کام کے اندر آگے بڑھیں انشاءاللہ اس کے اندر بہت بہتری پیدا ہوگی جب دینی جذبہ جذبے کے ساتھ دینی لوگ آئیں گے نا تو اس کے اندر بڑی ترقی ملے گی لوگوں کی خاصی مدد ہو جائے گی انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سباجی رہنما افتخار بسود بٹر صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اس بلڈ ڈونیشن کیمپ میں موجود ہیں ان سے ہم جانتے ہیں اس ڈونیشن کیمپ میں ان کا بھی تعاون شامل ہے بٹر صاحب آپ کو بھی مبارک و اس نیک کام کی کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو جناب میرے بڑے بھائی فیصل فاروق ساغر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ وزیرہ بار تشریف لائے ہیں اور گزارش یہ ہے کہ یہی ہے عبادت یہی ہے دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان تو یہ جو آج سندس فانڈیشن کے دیرے اختمام اس بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انقاد کیا گیا ہے اس کے لیے جس جس نے بھی کوششیں کاوشیں کی ہیں وہ قابل تحسین ہے خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے ان کو کیونکہ میڈیکلی بھی آپ کو پتا ہوگا کہ جو تھیلسیمیا کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے کچھ اس طرح کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ان کی جو لائف ہے وہ بلڈ کے مرونے منت ہے اگر ان کو بلڈ چلتا رہے گا ان کو لگتا رہے گا بلڈ تو تب ہی ان کی زندگی کا سروائیول ہے سینئر جنرلسٹ ہیں اور آج کے اس بلڈ ڈونیشن کیمپ کے حوالے سے بھی ان کا بھی کردار ہے یہاں میڈیا کے جو نمائندگان ہیں انہوں نے بھی اس بلڈ ڈونیشن کیمپ میں اپنا تعاون ان کا شامل ہے وقاس محمود آشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں آشمی صاحب جی اس کیمپ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے سندس فانڈیشن کے بچوں کے لیے ایک سلسلہ ہے مسلسل بلڈ ڈونیشن کیمپس کا وہ چال رہا ہے آپ کے وزیر آباد میں آئے ہیں تک کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اماران باہ چدر صاحب جو یہ کیمپ لگوائے ہے وزیر آباد میں یہ امیزنگ ہے تریخ وزیر آباد میں اس کی مثال نہیں ملتی جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی یہ لوگ حراج تصحیم ہیں جو ہون دینے کے لیے ہیں یہاں پہ ڈی ایس پی صاحب نے ہون دیا ہے لوگوں نے ہون دیا ہے لوگ بہت زیادہ جہاں پہ آ رہے ہیں یہ بہت بڑا مشن ہے کہ لوگوں کی زندگی بچانی چاہیے ہون دینا چاہیے اس نے پڑا تو کام ہی کوئی نہیں ہے آپ کا چینل آپ جو ورک آ رہے ہیں اس کی بھی مسال نہیں ملتی پورے پاکستان میں ان کا نام ہے ساغر صاحب کا الحمدللہ رب العالمین جزا کرنا ہے بلا شبہ دکھی انسانگیت کی خدمت ایک عظیم عبادت ہے اور اس عبادت کو انجاب دینے کے لیے معاشرے کے تمام طبقات کو بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ لینا چاہیے کامرابین محمد علی رمل کے ساتھ 11 نیوز کے لیے فیصل فاروق ساغر گجرہ والا